اس امتِ گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں یا رحمتاً للعالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد طب القلوب و دوائیہ و عافیة الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلى آله و صحبه و بارک وسلم الحمد للہ الحمد للہ الذي لم يزل عالما حيا قیوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على محمد وعلى آله و أصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم اللہ الرحمن الرحیم و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنين محترم نادین و سامعین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و مغفرته آپ دیکھ رہے ہیں اسلام چینل اردو اسکائز سیون سکس سکس الحمد للہ اس پر آپ کا مذبان محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے معزدادین کرام الحمد للہ على احسانه و فضله و کرمه یقیناً اللہ تبارك وتعالى کا احسان اور اس کا فضل اور اس کا کرم ہے کہ الحمد للہ اس نے ہم سب کو آقا علیہ السلام کا امتی بنایا اور آقا علیہ السلام سبحان اللہ اپنی امت سے کس قدر محبت کرتے ہیں کس قدر محبت کرتے ہیں قربان جائیے سبحان اللہ ایک ماں اپنے بچے سے کس قدر محبت کرتی ہے یعنی کہ بچے کو ہر وقت یہ کہتی ہے کہ یہ کام کرو ایسا کرو ایسا کرو گے تو تمہارے لئے بہتر ہے ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے لئے یہ بہتر ہوگا سبحان اللہ میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو جو پیغام دے رہے ہیں وہ سبحان اللہ یہی پیغام ہے اور اللہ تبارک وتعالی نے بھی قرآن مجید فرقان حمید میں آیہ مبارکہ کا نزول فرما کر لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا اس کا نزول فرما کر اللہ تبارک وتعالی نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو یہ پیغام دیا اے میرے محبوب کے امتیوں اگر تم زندگی واقعتاً تم زندگی پر سکون گزارنا چاہتے ہو تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی میں صحت اور سلامتی رہے تمہاری زندگی کے اندر سبحان اللہ تمہاری صحت سلامت رہے تو تمہیں صحت کی سلامتی بھی چاہیے تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ حسنہ کی روشنی میں تمہیں اپنی صحت کو بہتر بنا سکتے ہو ناظرین اکرام دور حاضر کے اندر ماشاءاللہ صحت کو بہتر بنانے کے لیے مختلف پہلوں پر کام کیا جا رہا ہے آج کی سائنسی دور ہے دور حاضر کے اندر بھی سبحان اللہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس پر ریسرچ کر کے آج کی سائنس بھی کامیابیوں کا دعویٰ کر رہی ہے کہہ رہی ہے کہ آج اگر یہ کام کرو گے اور ایسا کرو گے اس کو کھاؤ گے اس کو استعمال کرو گے اس انداز سے زندگی گزارو گے تو تمہاری جو پانچ فٹ کی کائنات ہیں چھ فٹ کی کائنات ہیں وہ بہت بہتر رہے گی اور یقیناً ناظرین کرام دور حاضر کے اندر ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ جوان ہے تو وہ جوان یہ چاہتا ہے کہ میری جوانی کبھی یعنی کہ ختم نہ ہو اور اسی طریقے سے میں ہمیشہ جوان ہی رہوں لیکن جوانی پر بھی یقیناً بھڑا پا آنا ہے اور یقیناً ناظرین کرام ہر شخص دنیا میں یہ چاہتا ہے کہ اگر میں خوبصورت ہوں تو بہت ہی خوبصورت نظر آؤں اگر میری صحت میں کمزور ہوں تو میں تھوڑا سا طاقتور اور توانائی میرے جسم میں ہونی چاہیے تو سبحان اللہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سبحان اللہ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اتنا پیارا پیغام دیا کہ اے امتیو اگر تم واقعہ تن اپنی صحت کو بہتر بنانا چاہتے ہو تو یہ یہ کام کرنے ہوں گے تم نے اس اس انداز سے زندگی گزارنی ہوگی ناظرین کرام طب نبوی کے اس پرگام کے اندر انشاءاللہ العزیز ہم گفتگو کریں گے کہ پیارے کریم آقا علیہ السلام نے اپنی امت کو کون سا پیغام دیا کہ جس کی وجہ سے آج امت جو ہے اس طب نبوی سے دور ہونے کی وجہ سے اپنی صحت کو کھو چکی ہے آج معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اس کی زندگی کا کوئی روٹین ہی نہیں ہے اس کی زندگی کا کوئی اصول ہی نہیں ہے اور یہاں تک کہ اس کی بے ڈھنگی زندگی کو ایک سمت میں ڈھالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا کا پیغام دے کر امتیوں کو یہ پیغام دیا کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو اور اگر تم چاہتے ہو تمہاری صحت رہے تو تمہیں سبحان اللہ طب نبوی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے ہی تمہاری صحت بن سکتی ہے ناظرین کرام قربان جائیے سبحان اللہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصفہ حسنہ پر کہ آقا علیہ السلام نے کھانے کا طریقہ بھی سکھلایا کھانے کی آداب بھی سکھلائے اور کہا پھر کھانے کیلئے کیا کرنا ہے کیسے تم نے اپنے جو نظام نظام انہزام ہے یا نظام آپ کا جو اللہ تبارک ہمارے استاد محترم ایک فرمایا کرتے تھے حکیم استاد کہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے ساتھ یہ ایک تھیلی لگائی ہوئی ہے یعنی کہ ایک بیگ ہے اس بیگ کے اندر انسان جو کچھ بھی ڈالتا ہے وہی اثرات سامنے آتے ہیں دور حاضر کے اندر ناظرین کرام نئی بیماریاں جنم لے رہی ہیں اور ایسی ایسی بیماریاں کہ اللہ کی پناہ جس کا کبھی نہ آپ نے نام سنے تھے اور نہ میں نے سنے تھے لیکن آج یہ بیماریاں کیوں جنم لے رہی ہیں اس کی اصل وجہ ہماری جہاں پر ہماری زندگی میں کوئی اصول نہیں ہے اور اسی طریقے سے ہماری زندگی کا نہ تو کھانے کی کوئی روٹین ہے نہ پینے کی کوئی روٹین ہے اور نہیں سونے اور جاگنے کی کوئی روٹین ہے اگر ہم اس کو صحیح سمت میں ڈھال دیں تو قربان جائیے پیارے کریم آقا علیہ السلام کی تعالیمات پر کہ اس کے ذریعے سے سبحان اللہ ہماری صحت بھی بہتر ہو جائے گی آقا علیہ السلام کے دور میں ایک غالباً نجاشی نے یا غالباً حفشہ کے یا کسی اور بادشاہ نے ایک حکیم بھیجا اور وہ سبحان اللہ مدینہ کی سرزمین پہ آیا اور چھے مہینے تک تقریباً وہ وہیں رہا اور لوگوں کا علاج معالجہ کرنے کی نیت سے بادشاہ نے بھیجا چھے مہینے وہاں رہا اور چھے مہینے کے بعد وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مجھے اجازت دیجئے کہ میں واپس چلے جاؤں کیونکہ میرے بادشاہ نے مجھے آقا نے حکم دیا تھا کہ جاؤ وہاں مدینہ کی سرزمین میں لوگوں کا مفت علاج کرو لیکن میں تو یہاں جب سے آیا ہوں تو یہاں تو کوئی بیمار ہی نہیں ہوا اس لیے میرے علم کو زنگ لگ رہا ہے تو مجھے حکم دیجئے کہ میں واپس تشریف لے جاؤں اللہ اکبر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے وہاں بیماری کیسے آ سکتی تھی اور پھر سبحان اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضوار اللہ تعالی علیہ مجمعین کو جہاں دنیا میں رہنے کے بقیہ اصول اور بقیہ اصول زندگی سکھا رہے ہیں جہاں عدل و انصاف کو سکھلا رہے ہیں وہاں آقا علیہ السلام سبحان اللہ انسانی صحت جس پر آج کی سائنس ریسرچ کرنے کے بعد وہ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ پھل کھاؤ یہ کھاؤ تو تمہاری صحت بہت بہتر رہے گی ناظرین کرام آج میں انشاءاللہ ذکر کروں گا سبحان اللہ ایک عظیم پھل کی جانب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سبحان اللہ اس کی بڑی تعریف فرمائی اور اسے جنتی پھل قرار دیا اور اسی طریقے سے سبحان اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس پھل کی قسم کھائی ہے اور کیا ارشاد فرمایا وَالتین سبحان اللہ ناظرین کرام اللہ تعالیٰ تین کی قسم کھا رہے ہیں کیوں کیوں اللہ کریم وَالتین قسم ہے تین کی یہاں اس کے ذریعے اس کی جگہ پر کچھ اور بھی ہو سکتا تھا لیکن امت کو یہ پیغام دیا سبحان اللہ آقا علیہ السلام پر آیہ مبارکہ کا نزول ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ و تعالیٰ آقا علیہ السلام کی امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں اس میں بہت سی حکمت پوشیدہ ہے اس میں شفا پوشیدہ ہے لیکن ایمان والے آج تو ماشاءاللہ برگر کھا رہے ہیں آج تو ریسٹورنٹ کے اندر جو ہے مختلف قسم کی غزائیں کھا رہے ہیں اور پھر مختلف قسم کی آج وہ ڈرنکس پی رہے ہیں یعنی کہ جو حلال ڈرنکس کی بات کر رہا ہوں یعنی کہ اس کا استعمال کر رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت ہیلتی فوڈ کھایا ہے اور ہم نے بہت ہیلتی فوڈ کھایا ہے اور اس کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ اب بہت زیادہ توانائی حاصل ہو جائے گی تو ناظرین کرام یقین جانئے صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ سبحان اللہ یہ جنتی پھل ہے یعنی کہ جنت میں جو پھل ہوں گے نہ تو اس میں گٹلی ہوگی نہ تو اس کا چھلکہ ہوگا سبحان اللہ یہ پھل ایک ایسا پھل ہے کہ جو سبحان اللہ نہ اس میں گٹلی ہے اور نہ ہی اس کے اندر سبحان اللہ نہ ہی تو اس کے اوپر چھلکہ ہے اس کو ایسے ہی کھایا جاتا ہے لیکن ناظرین کرام میرے ایشین کنٹری سے جو تعلق رکھتے ہیں ما شاء اللہ وہ جانتے ہیں کہ انجیر اور الحمدللہ اکثر گھروں میں اس کو استعمال بھی کیا جاتا ہے لیکن اہل عرب اس کو بہت استعمال کرتے ہیں اور اہل عرب جو اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں ناظرین کرام انشاءاللہ ہماری یہ گفتگو بھی ساتھ ساتھ میں چلے گی اور انشاءاللہ آگے چل کر آپ کو بھی انشاءاللہ اس پرگرام میں شامل کریں گے اور بھرپور موقع دیں گے آپ کی کوئی بھی بیماری ہے اور اس بیماری کا علاج اگر آپ جاننا چاہتے ہیں آپ کسی بھی مرض کے اندر مبتلا ہیں ما شاءاللہ بتلا رہے ہیں کہ اس وقت ٹی وی سکرین پر نمبر بھی موجود ہے تو انشاءاللہ بھرپور موقع بھی دیں گے لیکن اتنی جلدی نہیں کچھ تاخیر سے انشاءاللہ لیکن ابھی ہم تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں ظاہری باتیں طبع نبوی آج معاشرے کے اندر بہت سے ہمارے لوگ ہیں وہ جانتے بھی نہیں ہیں کہ طبع نبوی کیا ہے اصل میں تو حقیقت تو یہ دیکھا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے کی صحت چاہتے ہیں اور کیوں چاہتے ہیں اس لیے کہ جب ایمان والا طاقتور ہوگا ایمان والا صحت مند ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں پوری رات کھڑے ہو کر بھی سبحان اللہ قیام کی لذت کو حاصل کرے گا اور سبحان اللہ رکو کی چاشنی کو اسے نصیب ہوگی اور سجدوں کی حلاوت بھی محسوس ہوگی لیکن اگر جسم میں توانائی ہی نہیں ہوگی بہت سی بچیاں ہیں بہت سی بہنیں ہیں دن بر کام کاج کر کے آتی ہیں ظاہری باتیں یوکی یورپ کے اندر تو سب نہیں کام کرنا ہے مرد بھی کام کرتے ہیں خواتین بھی کام کرتی ہیں تو اب اس کے اندر رہتے ہوئے ظاہری باتیں جسم میں اب خوراک نہیں ہوگی یا ہمارے بہت سے نوجوان آج کل ڈائیٹ بھی کرتے ہیں یعنی کہ اسمارٹ بڑھنا چاہتے ہیں اسمارٹ رہنا چاہتے ہیں لیکن اس کا بھی ایک طریقہ ہے اسمارٹ رہ سکتے ہیں آپ لیکن اس میں یہ طریقہ نہیں کہ آپ کھانا پینا بالکل چھوڑ دیں اس کا بھی ایک طریقہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ بھی بیان فرمایا ہے ناظرین کرام یقین جانئے کہ یہ جو تین ہیں اسم اللہ تعالیٰ نے سب سے اگر آپ اپنی ہاتھ کی انگلیوں پر شمار کریں کہ سب سے موزی مرض کون سے ہیں مثال کے طور پر ایسے مرض ایسے مرض یا ایسے امراض کہہ دیں کہ جس کا آج کی آج کی سائنس بھی اس سے ہاتھ اٹھا رہی ہے اور سرنڈر کر رہی ہے کہ اب یہ لا علاج ہو چکا ہے اب اس کا علاج نممکن ہے ناظرین کرام قربان جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے سبحان اللہ ان تمام امراض کا جن کو ڈاکٹرز بھی آج کی سائنس بھی جو لا علاج کہہ رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے بھی علاج تجویز فرمایا اور سبحان اللہ ناظرین کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ہی کوئی بیماری اتاری ہے تو اس کے ساتھ اس کا علاج بھی اتارا ہے سبحان اللہ اور یقین قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رشاد فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفاہ کون دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ شفاہ اتا فرماتے ہیں تو ناظرین کرام سبحان اللہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ ان کا امتی جو ہے سہت مند رہے لیکن سہت مند رہنے کے لیے ہمیں اپنی غزاؤں پر بھی غور کرنے کے ضرورت ہے ماشاءاللہ کالز کو بھی لیتے ہیں بتا رہے ہیں کالر لائن پر ہیں لیکن تھوڑا سا میں انشاءاللہ اس پر بریفنگ دینے کے بعد انشاءاللہ آپ کے کالز کے جانے بھی بڑھیں گے ناظرین کرام ناظرین کرام سبحان اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کونسا ہے کینسر آج موزی مرز کونسا ہے سب سے موزی مرز نجانک گنتی میں آپ لے کے آئے ایسے ایسے نام کے حیرانگی ہوتی ہے سبحان اللہ تین کے اندر زیتون کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کینسر کا علاج بھی رکھا ہے اور آج اور حکمہ فرماتے ہیں میرے استاد حکیم اور یقیناً بہت سی مشہور یہ بڑی مشہور بات ہے القبض ام الامراز قبض جو ہے وہ تمام بیماریوں کی ماں ہیں یعنی کہ جس طریقے سے ماں بچے جنتی ہیں تو اسی طریقے سے یہ قبض جو ہے یہ بیماریاں جسم میں جنم لیتی ہے اور آج کے دور کے اندر ہماری غزہ کا استعمال ایسی غزائیں ایسی غزاؤں کا استعمال کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے آج ہمارے ہاں نظام انہزام اور اسی طریقے سے ہمارا پیٹ کا نظام جو ہے بلکل دھرم بھرم ہو چکا ہے اس لیے ناظرین کرام ایک تو غور کرنے کے ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کا کیا طریقہ بتلایا چلے آئیے تھوڑا سا ہم اس پر غور کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ فرمایا کہ اگر تم کھانا کھاتے ہو تو کھانا کھانے کے لیے ٹھیک ہے پیٹ بھی تمہارا ہے اور پیسہ بھی تمہارا ہے اور ساری جو ریسٹورنٹ ہے زبان کے ذائقے کو حاصل کرنے کے لیے سب کچھ بھی کر رہے ہو لیکن اس میں توازن رکھو تو تمہاری صحت اچھی رہے گی ہمارے ہاں زیادہ کھانے کو صحت مندی کہا جاتا ہے یاد رکھیے زیادہ کھانا جو ہے صحت کے لیے مزر ہے اور آج جو ما شاء اللہ مسالوں سے بھرپور کھانے کھاتے ہیں تو اس پر بھی غور کرنے کے ضرورت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سادہ غزہ استعمال فرمایا کرتے تھے وہ سادہ غزہ کو پسند فرمایا کرتے تھے ناظرین کرام مختصر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا کہ اگر تم کھانا کھاتے ہو تو اپنے پیٹ کے تین حصے کرو پہلا حصہ یعنی کھانے کے لیے دوسرا حصہ پانی کے لیے اور تیسرا حصہ جو ہے وہ سانس لینے کیلئے بھی رکھو ایک بڑی مشہور بات ہے کہ ایک جگہ دعوت ہوئی اور چند لوگوں کی دعوت دی گئی اور وہاں پر ماشاءاللہ سب نے بھرپور کھانا کھایا ایک شخص کو ڈش بہت اچھی لگی سہت مند بھی تھے بظاہر سہت مند تھے موٹاپا سہت مند کی علامت نہیں ہے تو انہوں نے بہت ماشاءاللہ رج کر کھانا کھایا کھانا جب بہت کھایا تو ان کو آخر میں سویڈ ڈش بہت اچھی لگی جب انہیں بہت اچھی لگی تو یہاں تک کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ دل تو کر رہا ہے میں اسے کھائے جاؤں لیکن اب جگہ نہیں ہے اب مجھے ایسی کوئی دوائی دے دو کہ جو میں اوپر سے لگا دوں کیونکہ اب ان کے نظام نظام وہ خراب ہونے کے قریب تھا تو اب ان سے کہا گیا گولی کھا لیں تو انہوں نے کہا اب جگہ ہی نہیں ہے کہ گولی بھی کھا لوں تو ناظرین اکرام بس وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں ہم اتنا کھا لیتے ہیں اتنا اپنے آپ کو فل کر دیتے ہیں کہ گولی کی جگہ بھی نہیں چھوڑتے ہیں یعنی کہ ایک لطیفے کے طور پر تاکہ آپ کو کچھ ذوق حاصل ہو جائے اور یہ واقعیتاً ایک حقیقت بھی ہے اور پھر دوسرا یہ ہے کہ ہماری روٹین سونے اور جاگنے کی کیا ہے اور پھر ایک ہمارے حکیم استاد فرمایا کرتے تھے کہ بھائی دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کے طلوع ہونے کا اور غروب ہونے کا ایک وقت تعیون کیا ہے تو اس میں بھی ایمان والوں کیلئے سبق ہے کہ اگر یہ ظاہری بات ہے یوکی یورپ کے اندر تو اگر آپ اتنی جلتی کھائیں گے اور اتنی جلتی کھانا بند کر دیں گے دیکھیں ایک مہینہ ایسا ہے کہ جس میں یہ سسٹم ہوتا ہے کہ اس کے بعد بھی لیکن بقیہ یارہ مہینوں میں سورج نکلنے کے ساتھ ہی آپ کھائیں ماشاءاللہ اور سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی آپ کھانا بند کر دیں آپ کا میدہ ٹھیک رہے گا دیکھ لیں چرن پر ان کو آج وہ سورج نکلنے کے ساتھ ہی اپنے رسکے متلاشی ہوتے ہیں اور اپنا پیڑ بھرتے ہیں کھانا کھاتے ہیں اور اس کے بعد سورج غروب ہوتے ہی وہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں وہ الگ بات ہے کہ آج آپ نے پالتو کوئی بلی رکھی ہوئی ہے یا کوئی جانور رکھا ہو آپ اس کو دالتے بھی اسی وقت ہیں کیونکہ آپ کا اپنی نظام زندگی اور آپ کا کھانا پینے کا نظام وہ خراب ہو چکا ہے تو اسی طریقے سے پھر دوسروں کو کیا کریں گے تو اس لئے رادی نکرام اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور پھر سونے جاگنے کی روٹین میں تین کے اوپر مزید بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن کالز بھی ہمارے ساتھ ہیں کالر کیونکہ آج ہمارا فرسٹ ماشاءاللہ پروگرام ہے اور فرسٹ پروگرام کے اندر میری کوشش ہے کہ آج جو ہے صرف انٹروڈیکشن کہ آپ مجھے ظاہری باتیں اسلام چینل اردو پر اس پروگرام کی بہت ڈیمانڈ تھی اور اسلام چینل اردو نے ماشاءاللہ اس میں جس کوشش اور تگو دو کے بعد ماشاءاللہ یہ پروگرام ماشاءاللہ آج آپ اپنی لائیو ٹی وی سکرین پر دیکھ رہے ہیں تو الحمدللہ اسلام چینل کی یہی خواہش ہے کہ آپ ناظرین کو سبحان اللہ زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچا سکیں دین کے میدان کے اندر بھی دنیا کے میدان کے اندر بھی اور اسلام چینل کے ناظرین کی صحت جو ہے وہ بہتر رہے تو چلتے ہیں آپ کی کالز کی جانب اور انشاءاللہ تین اور زیتون اور آگے ہیں انشاءاللہ ایوری منڈے ہمارا لائیو پروگرام ہوا کرے گا تو انشاءاللہ آپ کی بقیہ بھی انشاءاللہ ہم اس موضوعات ان موضوعات پر مزید گفتگو کریں گے بتا رہے ہیں ایک کالر ان کو شامل کرتے ہیں پہلے جی السلام علیکم السلام علیکم علیکم رزوان بات کر رہا ہوں کیسے ہیں آپ الحمدللہ رزوان بھائی کیا حالیں خرید سے ہیں ٹھیک ہے الحمدللہ آپ کی دعا چاہیئے ماشاءاللہ رزوان بھائی کہاں سے کال کر رہے ہیں لیسٹر سے لیسٹر سے ماشاءاللہ رزوان بھائی آج ماشاءاللہ ہمارا فرس پروگرام ہے طب نبوی کے حوالے سے تو ماشاءاللہ آج کے پروگرام کے حوالے سے کیا کہیے گا اور اسی طریقے سے ماشاءاللہ بیٹوین آپ سے بات کرتے کرتے وہ ایک مرد میں مبتلا ہے ان کو آپ کی ایڈوائیس چاہیئے اگر آپ کو برانہ لگے جی جی آپ عرض کیجئے انشاءاللہ ضرور میری وائیس کو آتھائیٹکس ہے اور سپائن ہے اور نفس سپائن ہے اور کیا ہے نفس ہے نفس کا پروگرام ہے اور ڈوکٹروں نے منا کر دیا ہے صرف پینکلر پہی کوئی علاج نہیں اس کا ٹھیک ہے میری وائیس 49 یئرز کی ہے میں یہی پوچھنے والا تھا 49 یئرز اور ان کی ایتھرائیٹس کی ایج ہے جو 90 یئرز کے لوگ ہوتا ہے جن کو ان عمر میں ایتھرائیٹس آتا ہے جی وہ ایتھرائیٹس ان کو 47 میں ذکر کرتا میں ذکر کرتا انشاءاللہ مطالق برگام دیکھتے رہی انشاءاللہ اس کا جواب میں دیتا ہوں السلام علیکم میری کون بہن حکیم سب میری بہن کیا نام ہے جی میسیس جمیل میسیس جمیل کہاں سے کال کر رہی ہیں مانچیسٹر سے جی میسیس جمیل ماشاءاللہ ہمارا فرس پرگام ہے طبع نبوی کے حوالے سے تو ماشاءاللہ کیا سوال ہے اور کیا کہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ ٹی وی پہ آئے ہیں اور ہمیں کچھ سیکھنے کو ملے گا حکیم صاحب میں پوچھنا تھا میری بیٹی ہے چھے مہینے کی اور وہ بریس فیڈنگ کرتی ہے بہت زیادہ دودھ جب بھی دودھ پیتی ہے اس کے بعد بینٹ کر کے تو دودھ بہت پھینک دی ہے تب تک پھینک دی ہے جب تک وہ بلکل خالی نہیں ہو جاتی اس کے کپڑے ہر دودھ کے بعد بدلنے پڑتے ہیں اور کار پیٹ سب کچھ بندہ کر دی دن میں جسی دفعہ وہ دودھ پیتی ہے اس ہم ڈاکٹر کے پاس دیکھ گئے ہیں لیکن انہوں نے کوئی دوائی نہیں دی اس کو وہ کہتے ہیں بیبی بہت چھوٹی ہے ہم کچھ نہیں دی سکھ میری بہن ہم نے چلنا ہماری بریک کا ٹائم ہوا بریک پہ چلتے ہیں تو بریک سے واپسی پر انشاءاللہ ازیز میں اس سے مطالق ذکر کرتا ہوں جو مجھے سمجھ میں آیا آپ کا سوال میں اس پر ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں یا رحمت لل آلمی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی على سیدنا محمد طب القلوب ودوائی وعافیت لبدان وشفائی ونور لبصار وضیائی وعلا آلہ وصحب بارک وسلیم ناظرین کرم ماشاءاللہ ویلکم بیک اور ماشاءاللہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں اسلام چینل اردو اور اسلام چینل اردو پر اس وقت ماشاءاللہ اسلام چینل اردو کے تعاون سے ایک اسپیشل ماشاءاللہ یہ پروگرام جو ہے طب نبوی آپ کی ڈیمانڈ پر پیش کیا جا رہا ہے ناظرین اکرام طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ کرتا ہے قرآن کو یا حدیث کو سبحاناللہ قرآن اور حدیث یہ سبحاناللہ یہ وہ ذرائع ہیں ایمان والے کیلئے جو سبحاناللہ یہیں سے ایمان والے کو ہدایت ملتی ہے اور یہیں سے ایمان والے کو شفا ملتی ہے ناظرین اکرام طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ انشاءاللہ کالر کو بھی ہم شامل کریں گے کہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ سبحاناللہ یہ غزا بھی ہے اس میں علاج بھی ہے اور دوا بھی ہے اور دعا بھی ہے یاد رکھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے علاج کرنا علاج کروانا یہ سنت عمل ہے اور غزاؤں کو مینٹین کرنا اپنی غزا کو مینٹین کرنے کے لیے سبحاناللہ بارک وطرہ نے تمام بیماریوں سے شفارہ کی ماشاءاللہ اس وقت ہمارے ساتھ کالرز کے لائن لگ چکی ہے اور ماشاءاللہ کالرز کو شامل کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہماری ہمارے بھائی رزوان صاحب نے بھی ماشاءاللہ آتھرائیٹس کے مطالق ذکر کیا اور مرس مطالق انشاءاللہ اس کا بھی جواب دیتا ہوں اور اسی طریقے سے میری بہن نے بھی جوائن کیا مرس جمیل نے ان کا بھی جواب دیتا ہوں سلام علیکم و علیکم و رحمت اللہ و برکاتو میرے کون بھائی ماشاءاللہ آمیر بھائی آئرلینڈ سے کال کر جی کیا کہیے گا میں ڈیبیٹک پیشنٹ ہوں تو اس تلسل میں میں آپ سے بات کرنے کیا نام کیا کسی عمر آپ کی میں 42 ہوں 42 ماشاءاللہ کتنا عرصے سے ڈیبیٹک ہے پچھلے 6 سال سے 6 سال سے تو انسولین پر ہے یا ٹیبلٹ پر ہے نہیں ٹیبلٹ پر ہے ماشاءاللہ آگے جی اور ایک میرا دوسرا کویسی ہے جسم پہ نکلتے ہیں ریڈ ترگ سپورٹ ہوں تھوڑے سے اچھ کرتے ہیں لیکن بعد ایک دو دو افتبت کلیر ہو جاتے ہیں اس بلٹس پر ہے مینے کرایا وہ سب کلیر ہے لیکن پھر بھی دو ایک دن کے اندر ہمیشہ رہتے ہیں کبھی نکلتے ہیں کبھی اسکین پہ ریڈ سپورٹ رہتے ہیں وہ کسی خاص جگہ پر نکلتے ہیں یا مختلف جسم کے حصہ پہ نکلتے ہیں پہلے صرف اس ٹانگوں پر تھے لیکن آپ اس کے ہاتھوں پہ بازوں پہ اور آج کل اس کے موہ پہ دو تین سپورٹ ہیں پس بھی پڑتی ہے صرف ریڈی رہتے ہیں پس نہیں پڑتی اس میں تھوڑی بہن میری کون اور کہاں سے میں محمد بات کر رہی محمد کیا حال خریص ہے آپ ٹھیک ہیں اللہ کی بڑی کرم نوازی کیا فرمائیں گے بھائی آپ شو بہت پیارا شو کرے بہت پیارا شو بہت چیز کو انشاءاللہ شو بہت بڑا سکس ہوگا جان پہ رسول سکس ہوتا ہے انشاءاللہ بھائی میں نے یہ پوچھنا تھا میری چہرے پہ ریش بہت آتی ہے چھوٹے 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 سوائے الیویرہ کی جو ویسلین ہوتی سوائے کچھ نہیں لگا سکتی اچھا ایج کیا آپ کی یہ جو سجھ ہوتی ہے اسے چھوٹے پہ لگانے سے ریش چلی جاتی ہے اچھا ایج کیا ہے آپ کی مائی تھارٹی سکس تھارٹی تھری آپ میرے ہیں نہیں اچھا ٹھیک ہے میں میں ذکر کرتا ہوں آپ پرگرام دیکھیں انشاءاللہ میں جواب دیتا ہوں سلام علیکم السلام میری کون بہن سلام جی السلام علیکم کیا نام میری بہن خدیجہ فریدہ بہن اچھا کتنی ہے آپ کی سیفٹی فائف ٹھیک آپ پرگرام دیکھیں میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں ٹھیک بہت شکریہ جزاکم اللہ خیر نیکس کالر کو شامل کرتے سلام علیکم السلام علیکم جی و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکات ماشاءاللہ بیٹا کر بکار خوشی ہوئی جی کون میری ماجی جی میرے بھائی ماشاءاللہ عبداللہ بھائی ماشاءاللہ بہت ویٹڈ تھا اور ماشاءاللہ جی پروگرام بہت ضرور تھی لوگوں کو الحمد میرا چھوڑا تک انجیر کے بارے میں کسی وقت انشاءاللہ نیکس وقت شامل کرتے سلام علیکم جی سلام علیکم و علیکم سلام حقین صاحب کی حال ہے ٹھیک اللہ کی بڑی کرم و و و آپ کی دعائیں ماشاءاللہ کون اور کہا سے مانیر احمد لون میں ہائی و اکم سے بور رہا ہوں ماشاءاللہ ہائی و مانیر صاحب دعوی آن کیا تو ماشاءاللہ آپ کا پروگرم دیکھا بہت اچھا پروگرم بہت شکریہ جی کیا سوال آپ کا سوال میرا یہ ہے کہ میں آن ایر کرنا نہیں چاہتا گر آپ آپ جو ہے کنٹرول روم ٹیم سے نمبر لیں انشاءاللہ رابطہ کر لیں انشاءاللہ ٹھیک کال کال کو میرے خال سے تھوڑا سٹاپ کر تے بھی تھوڑا ایک کال لے رہے ہیں ان کو شامل کر اسلام علیکم میری بہن کون اور کہاں سے میری بہن بہن بات کر رہی ہے سارا نام آپ کا کیا عمر ہے آپ کی پلس سکسٹی پلس سکسٹی اچھا تو کیا سوال ہے شگر بھی اور کالیسٹرول بھی ہے آپ تو بری خوش نصیب ہے کہ آپ تو اللہ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے لیکن انشاءاللہ پھر بھی میں ذکر کرتا انشاءاللہ بہت شکریہ جزا اللہ خیر حسن جزا جی نادرین کرام ماشاءاللہ کالس کسی سلات سٹاپ کرتے اور محترم جناب رزوان صاحب لیسٹر سے انہوں نے اپنی زوجہ کے متعلق ذکر کیا کہ جوڑوں کا درد وغیرہ ہے اور کمر میں تکلیف بھی اسپائن کی تکلیف بھی ہے ریڈ کی ہڈی کی تو اب اس میں ان کی عمر بھی اس وقت 49 ہو چکی ہے دیکھیں ایک تو سب سے پہلی بات اس عمر کے اندر ایسا اس ملک کے لحاظ سے اگر بہت عرصہ ہو چکا ہے تو موسم کے لحاظ سے اگر غزہ کو مینٹن نہیں کرتے تو یہ جوڑوں کی تکلیف بیدا ہو جاتی ہے میرے وہ جوان دوست جو ابھی جوانی کے اندر ہیں اگر ابھی سے وہ اپنی غزہ کو ساتھ ماشاءاللہ آپ کے حزبن بتلا رہے تھے کہ آپ نے ٹیسٹ بھی کرائیں اس کے باوجود بھی اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ قرآن مجید فرقان کیوں کہ اللہ کے نبی جہاں غزاؤں سے علاج کرواتے تھے وہاں اللہ کے نبی دعاؤں سے اور اس کے ساتھ ساتھ دواؤں سے بھی علاج کرواتے تھے تو سب سے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک آیہ مبارکہ ہے دعا سیدنا ایوب علیہ السلام اسے اول آخر دروش شریف کے ساتھ روزانہ ہر فرض نماز کے بعد اکیس مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھوک کر جہاں تکلیف ہے وہاں ہاتھ پھیر دیں ایک بات دوسری بات دوسرا کام یہ کریں کہ آپ جہاں تکلیف ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے وہاں پر زیتون کا تیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ اشارت فرما ہے اور قرآن کریم میں اللہ تبارہ وطالع عمال کرو تو زیتون کے مساج کریں اس کے ساتھ ساتھ تیسرا کام اپنی کم از کم کچھ بھی ظاہری بات انسان ہیں غزا کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی بہت واغ کریں اور پھر انشاءاللہ میں مزید بھی انشاءاللہ اگر نیکس ٹائم آپ کال کریں گے تو انشاءاللہ مزید بھی جو ہے اس پر انشاءاللہ گفتگو کیونکہ کال آج ہمارا فسٹ پروگرام تھا اس میں کالر کو بھی شامل کیا اور انشاءاللہ سب کے ہم نے جوابات بھی دینے تو یہ تین کام کریں تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے اللہ کی بارگاہ سے کہ کلام ان کے چھوٹا بیٹا ہے دودھ مو سے گراتا ہے یا تو اس کے مو میں اگر چھوٹا بچہ ہے تو دیکھیں جو چھوٹے انفینٹ ہوتے ہیں بچے ہوتے ہیں ان کے لیے لازمی طور پر ڈاکٹر سے مشورہ کریں ان کو ظاہری باتیں اگر حکمت کے لحاظ سے ہم کوئی ایسی جمیل اگر آپ دیکھ رہی ہیں تو بچے کا مو پکا ہوا ہے مجھے یہ محسوس ہوتا ہے بچے کے مو پکا ہوا ہے اس میں کوشش یہ کریں کہ اول آخر دروش شگر ہے اور قرآن مجید فرقان حمید کی ایک دعا ہے یہ تمام جو شگر کے مریض ہیں یہ ان کے لیے دعا بہت ہی سبحان اللہ اہم ہے اول آخر دروش شریف کے ساتھ ہر نماز کے بعد اسے یارہ مرتبہ پڑھیں تو انشاءاللہ اس کی برکست شفا ہوگی اور اس کے ساتھ دیکھیں آپ ماشاءاللہ اس وقت 42 ہیں آپ ینگ ہیں تو اس کے ساتھ کڑوی چیز کا استعمال کریں اور کڑوی چیز بہترین چیز جو آپ کے لیے ہیں وہ آپ میتھی دانہ پیسہ ہوا وہ استعمال کریں روزانہ رات کو سونے سے پہلے دودھ کے ساتھ اسے استعمال کریں اس میں شفا میدے میں گرمی کی وجہ سے جگر کی گرمی اس کی وجہ سے دانے وغیرہ ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے پوش سب سے پہلا پرہیز کریں کیونکہ حکمہ کے نزدیک ہمارے اسازہ فرمایا کرتے تھے کہ علاج ایک مہینے پرہیز ایک سال تو اب یہ جو حکمت کے اندر یہ سارے معاملے ہیں تو ہمارے آنکھ ہے کہ ادھر سے غزائی بھی کھا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نادر کرام میں یہ کہوں گا بچے کو انڈا کھلانا اس کا کم کر دیں اور پھر دوسرا اس کے بیکری کے آئیٹم کم کر دیں اور تیسرا اس کے فاسٹ فوڈ اگر بچے کو کھلاتے ہیں فاسٹ فوڈ میں باہر چکن چپس کھلاتے ہیں تو اس کو روک لیں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جب آپ اس کو روک لیں گے تو بچے کے جو صحت ہے اس پر بہتری آنا شروع ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ بچے کو دن کے اندر اگر بچے کو فلو نہیں تو تھوڑا سا یعنی کہ ایک کپ کے اندر دودھ لیں اس کے اندر ایک حصہ دودھ اور تین حصے پانی کر کے اسے دن میں ایک مرتبہ کچھی رسی پلائیں تو انشاءاللہ اس کی جگر کی گرمی اور میدے کے گرمی سے کم ہو جائے گی اور آپ خود دیکھیں گے انشاءاللہ اس کے دانے جسم پر کب ہونا شروع ہو جائیں گے ہماری محمد کہتی ہے کہ چہرے پر بہت رش رہتی ہے اور یقین اندرین کرام جو انمیرئی ہوتے ہیں یہ چہرے پر ایک انسانی فطرت ہے یہ سب معاملات شادی سے پہلے نوجوانوں کے چہروں پر آپ گرم اشیاء انڈا وغیرے کا استعمال فش وغیرے کا استعمال کرتی ہیں تو اگر فش وغیرہ بھی استعمال کرتی ہیں انڈا وغیرہ بھی استعمال کرتی ہیں تو اس کو کم کر دیں اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ نادرین اکرام تقریبا جو میدے کی گرمی ہے اور جگر کی گرمی ہے یہ آپ کے جسم پر اسکن کے جتنی پرابلم ہوتی ہے جگر کی گرمی اس پر بہت یعنی جگر کی گرمی کے وجہ سے ہی اسکن کے پرابلم سامنے آتے ہیں تو اسکن کی پرابلم کو دور کرنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے سبحان ان کے جواب رہ جائیں گے تو انشاءاللہ پھر نیکس پروگرم میں دو ایٹ منٹ میں فنش بھی کرنے اور چلیں کالر کو شامل کرتے ہیں جی اسلام علیکم جی کالر ہمارے ساتھ ہے السلام علیکم جی ماشاءاللہ میری بہن کون اور کہاں سے جلدی کیونکہ پروگرم کا وقت ختم پیچ 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 نکلتا اور خارج بہت ہوتی بیٹا شادی شدہ ماشاءاللہ میں ذکر کرتا ہوں آپ پروگرام دیکھئے بہت شکریہ جزا کمبل ایک کالر اور ان کو بھی شامل کر لیتے سلام علیکم السلام علیکم اگر نیکس کو شامل کر لیتے ہیں سلام علیکم جی ماشاءاللہ میری کون بہن ماشاءاللہ میری بہن کیا نام ہے آپ کا نام تو نہیں بتانا لیکن ماشاءاللہ بہت اپنا مسئلہ بیان کریں مسئلہ یہ آرثریٹس اور بلک پریسر ڈائیبیتی یہ ساری چیزیں جہنہ رضی ملی ہے کار چھے ساتھ ساتھ دیکھیں پروگرام میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں بہت شکریہ جزاکم اللہ خیر بتا رہے ہیں ایک اور کالر کو بھی شامل کرتے ہیں جی السلام علیکم السلام علیکم علیکم السلام ماشاءاللہ میری کون بہن میں نظیر بورزی ہوں لنڈن سے کیا سوال ہے آپ سوال 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 کیجئے اپنا سوال بھولتے ہیں بھولتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی عمر کتنی ہے سیونٹی فائف آپ پروگرام دیکھیں میں انشاءاللہ ذکر کرتا ماشاءاللہ اسی طریقے سے میں سب کے سوالات کے جوابات انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں میرے پاس صرف چھے سے سات مینٹ باقی ہیں اور اسی طریقے سے ہمارے ساتھ ایک اور بھائی موجود تھے لندن سے نہیں بلکہ بہن فریدہ موجود تھی کہتے ہیں کہ میرے پیٹ میں گیس ہو جاتی ہے تکلیف بہت زیادہ ہے تو اس کے لیے انجیر رات کو پانی میں بھگو کر رکھیں گیس کی وجوہات ایک تو یہ ہوتی ہیں کہ اکثر ہمارے ہاں کھانا کھا کر بیٹ جاتے ہیں یا کھانا کھا کر لیٹ جاتے ہیں کھانا کھا کر چلیں حکیم لقمان فرمایا کرتے تھے کھانا کھاؤ اور چلو چاہے تمہیں کانٹوں پر کیوں نہ چلنا پڑے تو اس لیے کھانا کھا کر تھوڑا سا چلیں اور ہمارے ہاں جو رات کو کھانا دیر سے کھانے کا ایک رواج ہے دیر سے شادی بیعہ میں بھی جانا ہے کسی پروگرام میں بھی جانا ہے اور اس کے بعد جو رات کو دیر سے کھانا کھانا ہے کھانا جو ہے جلتی کھائیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہر کھانے کے بعد ایک کوشش کریں کہ تھوڑی سی سونف بھون لیں سونف کو بھوننے کے بعد اسے ہر کھانے کے بعد جو ہے تھوڑی سی سونف کھالیا کریں تو انشاءاللہ آپ کی یہ پرابلم جو ہے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی اگر نہ ہو تو مجھ سے دوبارہ رابطہ کر سکتے ہیں ایک اور بھائی عبداللہ بھائی ہمارے ساتھ بتا رہے ہیں کہ انجیر شوگر کے مریض جو ہے وہ کیسے کھا سکتے ہیں یاد رکھیے ناظرین اکرام اگر آپ شوگر کے مریض بھی ہیں تو پھر بھی آپ انجیر کھا سکتے ہیں اس کا طریقہ کار یہ ہے شوگر کے مریض رات کو اس کو گھیلا کریں اور اس کا طریقہ کار بھی یہ یہاں جو انجیر اگر تو تازی ہے تو وہ تو آپ ایسے بھی کھا سکتے ہیں لیکن اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ صبح نہار مو انجیر کھائیں تو آپ کے دن بھر آپ کا نظام انہزام اور یہاں تک کہ بڑی آنٹ کا جو مسئلہ ہے یہ بالکو ٹھیک ہو جائے گا اور جو شوگر کی پرابلم ہے یہ بھی کافی کنٹرول ہوتی ہے تو شوگر کے جو مریض ہیں اگر یہاں سے خوشک آپ لیتے ہیں یہ انجیر جو ملتی ہے تو یہ جتنی ڈرائی کی جاتی ہے تو تقریباً 80% جو اس میں سے پانی نکال دیا جاتا ہے خوشک کر دی جاتی ہے تو اس کو رات کو گھیلا کریں یعنی کہ تقریباً آپ مغرب کی نماز کے بعد اس سے گھیلا کر لیں اور صبح جو ہے وہ پانی بھی پی لیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ انجیر بھی کھا لیں اور زیادہ زیادہ ویسے تو نارمل بندہ جو ہے وہ پان سے چھے کھا ہے لیکن جو شوگر کے مریض ہیں انہیں صرف تین سے زیادہ نہیں کھانی چاہیے ایسے اسی طرح ہمارے ساتھ ہمارے منیر بھائی تھے ہائی وکم سے لیکن انہیں اپنا سوال نہیں کیا کہہ رہے ہیں لائیو آنئر نہیں آسکتا ایک اور بہن ہے بری سے سارا بہن انہوں نے کہا کہ شوگر شوگر ہے انہیں یہ کیا کریں شوگر کے مریضوں کے لیے سبحان اللہ قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آئیہ مبارکہ میں بطلات چکا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہری بات ہے اس ملک کے اندر ہر چیز میٹھا 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 کڑوی چیز کوئی بھی نہیں کھاتے کڑوی پھکی کا استعمال کریں اور کڑوی پھکی جو ہے وہ اس کا استعمال کریں اور کڑوی پھکی جو ہے آپ کو اگر یہاں پر اس کے علاوہ یعنی کے میتھی دانہ جو ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک اور کڑوی پھکی میں انشاءاللہ والعزیز اس سے متعلق بھی ذکر کروں گا بتانے صرف ایک منٹ باقی ہے ایک اور ہماری تری منٹ باقی ہے ماشاءاللہ جی نوان بھائی ماشاءاللہ ہلا دیا ہے اسے آپ نے میری بہن ایک اور ماشاءاللہ 23 بتانے ہیں ان کا بیٹا ہے اور اس کے جسم میں دانے ہیں اور شادی شدہ بھی ہیں یاد رکھیں رادیلی کرام ایک تو غزہ دیکھیں جب آپ کا جسم کے اندر جب فضلہ خارج نہیں ہوگا اور ظاہری باتیں اس ملک کے اندر اور تقریبا جو ہمارے کھانے کی ترتیب ہے وہ کھانے کی ترتیب انتہائی آؤٹ ہے اور خاص طور پر جو فیجی ڈرنگس ہیں اس کے استعمال بھی آپ کو نقصان در نقصان کرتا ہے لیکن ہم اس پر غوری نہیں کرتے تو انشاءاللہ میں پوری ایک ترتیب میں ذکر کروں گا لیکن ابھی میں آپ کے علاج یہ ہمارے جو بھائی ہیں ان کے جسم میں دانے ہیں تو اس کے لیے میں نے پہلے بھی ذکر کیا جن کو بھی جسم پر دانے ہوتے ہیں اس کی ازل وجہ جگر صحیح کام کرنا نہیں ہوتا جگر میں گرمی ہوتی ہے اب اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے اگر تو قبض ہے تو قبض کے لیے روزانہ رات کو سونے سے پہلے جس طریقے سے میں نے انجیر سے متعلق ذکر کیا وہ استعمال کریں کیونکہ انجیر جو ہے سبحان اللہ یہ موزی سے موزی امراض کے لیے بھی بہت مفید ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بھائی جو ہے 23 سال کے جو ہے جن کا بیٹا ہماری بہن ہے تو اب وہ اس کے ساتھ ساتھ ایک کام اور کریں کہ باوزو رہیں باوزو رہیں تو اس کی برکت سے انشاءاللہ اللہ کریم جو ہے آپ کے بیٹے کو شفائی کلی نصیب فرمائیں گے نظرین کرم ایک اور ہے ہماری بہن لندن سے آتھرائیٹیس اور شوگر ہے سیونٹی سال کی عمر ہے آتھرائیٹیس کے امراض اس ملک کے اندر بہت زیادہ ہیں آتھرائیٹیس ہے اور اگر عمر بہت زیادہ ہے تو اب آپ کے لیے ڈاکٹر صحیح مشورہ کریں کیونکہ اس وقت اگر میدے میں کوئی ایسی چیز کا استعمال کروایا جائے تو بجائے ایک طرف ٹھیک ہونے کے وہ دوسری طرف خرابی ہوتی ہے تو اس میں سیونٹی سال کی ہیں اور آتھرائیٹیس بھی ہے اور جو جوڑوں کی شوگر بھی ہے تو یہ کینا یہ تو اس عمر میں ہوتا ہی ہے اب اس کے ساتھ ساتھ دعائیں کریں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں اور اسی طریقے سے اگر استعمال کر سکتی ہیں میدہ اچھا ہے پیٹ کا نظام ٹھیک رہتا ہے تو میتھی کا استعمال گرائنڈ کر کے روزانہ رات کو دودھ سلیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اسی طریقے سے ہماری ایک اور بہن ہے لندن سے کہتے ہیں پیٹ میں کیڑے پیٹ میں کیڑے کے لیے سبحان اللہ انجیر جیسی بہتر چیز کوئی بھی نہیں ہے انجیر کو استعمال کریں جس طرح میں نے پہلے ذکر کی انجیر کو رات کو گھیلا کریں صبح اس کو کھائیں اور ایسا نہیں کر سکتے تو اسے ثابت بھی کھائیں تو انشاءاللہ پیٹ کے کیڑے کسی بھی قسم کے کیڑے ہو پیٹ میں کسی کسی بھی تکلیف ہو تو انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گی ناظرین اکرام ماشاءاللہ اتنا ہی اور طبع نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقینا ہر بیماری کا علاج موجود ہے اور ہمارے پروگرام ہمارا پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے لیکن اپنا فیڈبیک دینا نہ بھولیے گا ماشاءاللہ ٹی وی سکرین پر ماشاءاللہ ای میل موجود ہے اس ای میل پر اپنی ای میل کیجئے اور آج کے سوالات کے حوالے سے آج کے پروگرام آج کے اس فرس پروگرام کے حوالے سے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور اجازت دیجئے گا اپنے محضبان محمد فرحان حقیم محمد فرحان صدیقی کو اور اسلام چینل کی پوری ٹیم کو اس دعا کے ساتھ کہ یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین جتنے بھی مریض بیمار ہیں انہیں شفائے کلی شفائے تاما نصیب فرما السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین